پٹنا ہائی کورٹ نے جج عویناش کمار سے پولیس دوارہ مار پی اور ان کے خلاف پراتھمیکی کے معاملے کو کم ہرتا سے لیا ہے عدالت نے ناراضگی ویقت کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ بہار کو غلط کارنوں سے سرخیوں میں نہیں لانا چاہیے اسے راجع کی پرتیشتھا کو چھوٹ پہنچتی ہے ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیتاؤں کے ویرود درچ پراتھمیکی کو تو پولیس اٹھا لیتی ہے لیکن جج پر ایف آئی آر کر دیتی ہے ماملہ تھا جنجھارپور کے ایڈیشنل ڈسٹکٹ اینڈ سیشنز جج عویناش کمار کے جیمبر میں خوز کر خاندار بارہ مانکیت کرنے کا اور اُلٹا انہی کے خلاف پراتھمیکی درچ کرنے کا نیادیش راجع کیتا اور نیادیش کمار شاہ کی خاندار بارہ مانکیت کے سمکش اس ماملے کی سربائی ہوئی کورٹ نے امیناش کمار کے خلاف پراتھمیکی درچ کرنے کے لیے آوشک کاروائی کرنے کا ندیش راجع سرکار کو دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ پولیس کا یہ رویہ بہت خطرناک ہے کیا کوئی فورم ہے جس کے تحت ایسے ماملوں کو بھیجا جا سکتا ہے اگر پولیس ایسے ہی پراتھمیکی درچ کرنے لگے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا نیادیش کو راجع سرکار کی اوٹ سے مہادی وقتہ لالیت کشور نے بتایا کہ بیہار کے ڈی جی پی نے اے ڈی جے عبیناش کمار کے مرد دائر پراتھمیکی پر آگے کی کاروائی پر روک لگا دی پورا ماملہ غلط ترتھیوں کے سنچار سے ہوگا سنوائی کے دوران ڈی جی پی کوٹ کے سمکش پستک تھے خاند بیٹھ نے راجع سرکار کو عبیناش کمار پر دائر پراتھمیکی واپس لینے کا نردیش دیا مہادی وقتہ نے کوٹ کو بھروسہ دلائیا کہ پراتھمیکی کو واپس لینے کی پرپریہ کو شکر ہی شروع کر دیا جائے گا سپریم کوٹ کے نردیشوں کے انسار کسی بھی نیایک پدھا دیکاری کے بیرطھے پراتھمیکی درج کرنے کے پہلے ہائی کوٹ کے مکھے نیادھیش جنومتی ضروری ہے کوٹ نے اس ماملے میں سنوائی میں مدد کرنے کے لیے مریگانک مولی کو ایمیکس کیوری نیوکت کیا تھا جلاجاج مدھوبانی کے دوارہ بھیجی گئی ریپورٹ کے مطابق گھٹنا کے دن قریب دو بجے ایسے چو گوپال کرشٹ اور گھوگھر ڈیہا کے پولیس سب انسپیکٹر اب منیو کمار شرما نے جج عبیناش کے چیمبر میں جبرن گھس کر ہاتھا پائی اور مار بیٹ کی پولیس کرمیوں نے اپنے سرویس ریوالور بھی جج کے اوپر تان کر انہیں مارنے کی دھمکی دی تھی اس ماملے میں اکت پولیس کرمیوں کے خلاف پراتھمی کی درج کی گئی تھی ماملہ تب گرما گیا جب پولیس کرمیوں نے بغیر کانونی پرکریا جانے اُلٹا جج کے خلاف ہی پراتھمی کی درج کرا دی پٹنا ہائی کوٹ نے ایڈی جے عبیناش کمار کے ساتھ بدسلوکی کے ماملے میں پولیس کے روائیے پر کڑی نارازگی ظاہر کی ہے اور اسی کے ساتھ ہائی کوٹ نے ڈی جی پی کے ساتھ ایس پی اور آئیوں کو کوٹ میں پیش ہونے کا نردیش بھی دے دیا تھا کھنڈ پیٹ نے بیہار پولیس کے خلاف آشری عبیقت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیا آئیلے پولیس پداریکاریوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے گی کوٹ نے کہا تھا کہ پولیس کا یہ رویہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر اگلے سنوائی 24 اگست کو ہونی ہے اور اس دن بھی ساف ہو جائے گا اس ماملے میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے بنے رہے لائف سیٹیز کے ساتھ جدی آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے تاکہ ہم آپ کو خبروں سے اپڈیٹ رکھ سکیں جدی آپ یہ ویڈیو فیس بک کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اس کے لبا آپ لائف سیٹیز کو ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دھنے بار موسیقی